اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وسیلہ ٹی وی کی طرف سے میں ہوں اے مسیح جنجوہ آج میں ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں سورة المزمل نماز فجر کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے تو چلتے ہیں اپنے وزیفہ کی طرف سورة المزمل کا قرآنی وزیفہ ناظرین قرآن کریم ہمارے لئے ایک بہترین مشعل راہ ہے جس میں ہماری پریشانیاں اور مصیبتوں کے حال موجود ہیں لیکن ہماری قرآن پاک سے دوری ہی ہماری پریشانیاں کی وجہ ہے ناظرین قرآن کریم کا ایک ایک لفظ موجب برکت اور شفاہ ہے ناظرین آج کا وزیفہ قرآنی سورة المزمل کا وزیفہ ہے ناظرین بہت عظمودہ اور مجرب عمل ہے ناظرین کسی بھی پریشانی یا ناغہانی آفت سے محفوظ رہنے کے لئے یہ وزیفہ بہت ہی اہم وزیفہ ہے اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں اور مصاحب ہوں گے سب دور ہو جائیں گے ناظرین وزیفہ یہ ہے آپ نے روزانہ نماز تحجد یا نماز فجر کے بعد اپنی حاجات اور پریشانی کو ذہن میں رکھ کر اول و آخر تین تین مرتبہ درود عبراہیمی نماز والا درود شریف پڑھنا ہے اور اس کے درمیان میں ایک مرتبہ سورة المزمل کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد رو کر آج زی اور انکساری کے ساتھ دعا کرنی ہے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی اور تمام مشکلات حل ہو جائیں گی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا وزیفہ مزید اسلامیک ویڈیو وزار وزائف کے لیے ویڈیو کے نیچے سرخ رنگ کے ڈبے میں سبسکرائب لکھے ہوئے پر کلیک کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلیک کریں تاکہ ہماری تمام ویڈیو وزار تک آسانی سے پہنچ سکیں شکریہ